موسیقی کشمیر کی جد و جہد آزادی کی نشانی سید علی گلانی پانمے برس کی عمر میں انتقال کر گئے تدفین سری نگر کی مزار شہدہ میں کرنے کا فیصلہ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے کابز بھارتی فوج نے سید علی گلانی کو برسوں سے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا پاکستان میں آج قومی یومیں سوگ بنایا جا رہا ہے قومی پرچم سرنگون گلانی کی وفات پر آزاد کشویر میں تین روزہ سوگ کا اعلان وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے متعلق سید علی گلانی کے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے عظیم کشمیری رہنما کے وفات پر بھی بھارتی سرکار گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آئی سید علی گلانی کے لواحقین پر فوری تدفین کرنے کے لیے دباؤ ناماننے کی صورت میں تدفین کسی نامعلوم مقام پر کرنے کی دھمکی پاکستان میں سید علی گلانی کے نمائندے خصوصی عبداللہ گلانی نے کہا کہ بھارتی فوج کے افسران راہ کے سٹیشن چیف اور کٹھتلی انتظامیہ نے سید علی گلانی کے سیری نگر میں قیام گاہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے حیدر پورا میں زبردستی تدفین کے لیے قبر تیار کی جا رہی ہے بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹک ریپورٹر ارسلان رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں شہری کرشنہ جنم اشمٹی تہوار کے موقع پر بالمی کی کالنی میں ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق اور اسسسٹنٹ کمیشنر سید عثمان بخاری کی آمل اس طوران ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہندو برادری کے ہمراک کے کارٹا اور مندر کا بھی ویزٹ کیا ڈپٹی کمیشنر شفقت اللہ مشتاق کا کہنا تھا پاک پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اکلیتوں کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی آزادی ہونی چاہیے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اکلیتوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار آزادی سے مناتے ہیں پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں نفاظ دین اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینار کائنا کارٹ کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی دیکھئے پاک پتن سے ٹوڈے نیوز کی نمائندے ایتھسام امیر مغل کی ریپورٹ اسلامی تعلیمات کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں مذہبی رہنماؤں نے شرکا کو آگاہی دی کے نفاظ دین اسلام وقت کی اشد ضرورت ہے تنظیم اسلامی کے امیر شجاودن شیخ کا کہنا تھا نفاظ دین اسلام کے بغیر کوئی چارہ نہیں اکتیس علماء بائیس نکات دے چکے تھے انیس سو اکاون میں کہ کیسا اسلام وہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں آئے گا چہتر برس ہو چکے ہیں خدارہ اس اصل کی طرف آئیں یعنی دین اسلام کے نفاظ کی طرف سیمینار میں مذہبی و سماجی شخصیات اور شہریوں کے کثیر تعداد نے شرکت کی موسیقی